ٹیری میں سرکاری آوازوں میں اتیکمنٹ کیے جانے کے خلاف دائر جنہتی یاچکہ پر نینیتال ہائی کوٹ میں سنوائی ہوئی ہے ہائی کوٹ نے سرکار کو آدیش دیا ہے کہ سرکاری آوازوں میں عوید ڈھنگ سے رہ رہے لوگوں سے جلد سے جلد آواز خالی کرائے جائیں کوٹ کہا ہے کہ آواز خالی کرنے کے لیے لوگوں کو چار ہفتے کا نوٹس دیا جائے اور ان سے قرائے بھی وصولہ جائے ٹیری نیواسی سنیل پرساد بھٹ نے جنہتی یاچکہ دائر کر کہا ہے کہ ٹیری میں پولڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے تحت سرکاری کرمچاریوں اور ادھکاریوں کو 1976 میں آواز آونٹت کیے گئے تھے اور تب سے ان آوازوں میں رہ رہے کئی کرمچاریوں کا ستھانانترن کیا جا چکا ہے کئی ریٹائر ہو چکے ہیں اور کئی کرمچاریوں کی مرتیو بھی ہو چکی ہے لیکن تب انہوں نے آواز خالی نہیں کیے ہیں انہوں پر بہاری لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے مرمینٹ نے اکومنڈیشن پرویڈ کیے گئے تھے سروینٹس کو اور آفیسرس کو سرکاری آدھکاریوں کو جس میں 1976 سے یہ یوزنا چل لی ہے جس میں بہت سے لوگوں لوگوں اور کرمچاریوں کو اور آفیسرس کو یہ آکومنڈیشن پرویڈ کیے گئے تھے پرانتو ورطمان میں یہ ستھی ہے کہ جن لوگوں کو یہاں آکومنڈیشن دیئے گئے تھے انہوں نے نہ تو یہ خالی کیے ہیں نہ اس کا رینٹ پے کر رہے ہوں اور نہ ہی نہ ہی اس ہاؤس کو چھوڑ لیں وہاں پس سے تو اس میں مانینی اچھنی آلے نے شنگیان لیتا ہوئے سیکریٹری اور پترکھنڈ ساسن کو یا نردیش دیا ہے کہ چار اپتے میں ان کو سوچی بھر دی کیا جائے جو اس میں لیگلی رہ رہے ہیں ان سے رینٹ وصولہ جائے کب سے نہیں رینٹ وصولہ یہ نردیش دیئے اور جو پرسنس نے وہ آکومنڈیشن خالی نہیں کیا ہے اور اللیگلی جو رہ رہے ہیں ان کو یہاں ان کو ابھیٹ کیا جائے کہ خالی کرانے کے آدھیس مانینی اچھنی آلے دوارہ دیئے گئے یہاں وقت ہو چلا ہے ایک چھوڑا سی بریک کا